پورا سویونس ہنٹر پارٹی کے چیئرمن واپ پورب منتری چودری لان سنگھ کے گھر میں آج بیٹھر کا جوجن کیا گیا جس میں بھارت جوڑو جاترہ کو لے کر ایک نرنے لیا گیا جمہو سوبے کے سبھی جلوں سے لوگوں سے مل کر یہ بھارت جوڑو جاترہ کا سمرتن کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ پورے جمہو سوبے کے لوگ ان کے گھر پر آئے تھے اور ایک بیٹھر کا جوجن کیا گیا ہے جس میں یہ نرنے لیا گیا ہے بھارت جوڑو جاترہ کا پورے جوڑ شور سے سمرتن دیا جائے گا دیکھیں اس خاص رپورٹ میں چودری لان سنگھ نے کیا کہا بھارت جوڑو جاترہ یونو بیٹھر کی یہ ہم سب کا پریاس ہونا چاہیے اور اس پریاس کو کامجب کرنا چاہیے کہ بھارت جڑ جائے بھارت بکھرے اور کہیں بھارت جوڑو کا نعرہ کوئی بھی پارٹی دے کوئی بھی دے میں سمجھتا ہوں کی بھارت کے حط میں ہے بھارت کے نقصان میں نہیں ہے وہ سرکار کو بھی سمجھنا ہے نقصان میں نہیں ہے بھارت کہیں ایک کہنے سے خراب اور اب بھی سے جڑ رہا ہے تو جڑنا جائیں تو ہماری دوگرہ سوابی مان سنگھتن پارٹی جو ہے بڑا کلیر بیزن رکھتی ہے کہ ہم اپنے دوگروں کے لیے اور ساتھ میں دیش کی مجبوتی اور اس کی سٹنٹ کے لیے ہم امیشہ بہتر سوئیتے ہیں ہماری پارٹی اس کے لیے ہم پریاس کر رہے ہیں یہ نہیں ہی چھڑا نیوتے کی خاطر چلے یہاں میں پتہ نہیں لڈو کھانے کسی کو نو یہ جا رہے ہیں نیوتے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی کانشس ہمارے لوگوں کی کانشس جو ہماری جنتہ کے ساتھ جس طریقے سے بدسروکی اور جس طریقے سے لوگوں کو ڈسپرس کیا جا رہا ہے ہر محلے پہ اس کی ترقی کو رکا جا رہا ہے اور جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو ان کی زمینوں پہ مارچ میں نہ چھوڑ کے اب انہوں نے جنوری فیکس کیا ہے لوگوں کو اتنا کچل نہیں جا رہے ہیں اور کچل رہے ہیں میں کہہ سکتا ہوں تو اس کے لیے تو یہ جاتریں کہ ہمیں بہت سی چیزیں ہم سب لوگوں کے جنائٹڈ ہو کے لڑنی چاہیے اور لوگوں کی زمین اور لوگوں کی روزگار کاروبار لوگوں کی ترقی کے لیے ہمیں لوگوں کو جنائٹڈ ہونا چاہیے سرکار کا اپنا رول ہے ہر پارٹی کا اپنا رول ہوتا ہونا بھی چاہیے لیکن کیوری رول کرتے کرتے آدمی گلت رول بھی لے لیتا ہے وہ نہیں لینا چاہیے پھر اس کو پکچر میں پھر ایک ہیرو بن جاتا ہے تو جو ایسا ہی رول لے لیتا ہے جو بھی پارٹی ہے میں نے بھینگے ایک کانگریسی میمبرہ پارلیمنٹ ان پارلیمنٹ دو یار چار میں میں نے کلیر کہا تھا کہ جمہو لداخ اور کشمیر تینوں خطوں کو الگ الگ ہی سٹیٹ دی جائیں میں نے کہا تھا ابھی دو ہوں گے ایک چھوڑ دیا نو نے ہمارے جمہو کا چھوڑ دیا جمہو کی سٹیٹ بننی چاہیے الگ سٹیٹ اور تین سو ستر جو نے توڑی تھی نہیں توڑنی چاہیے ہمیں دے دیتے اور اس کے بعد ہماری جمہو کی اپنی خود کی ڈیمانڈ ہے خود کی ڈیمانڈ ہے ہماری تین سو کتر کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ تک بارہ سٹیٹ میں بارہ سٹیٹ میں اس سمیں تین سو کتر لگی ہوئی ہے ایون کے گجرات میں لگی ہوئی ہے تو گجرات کے بچے کی نوکری آٹسائیڈر بچہ سرکاری نوکری قانونی طور پہ آگانی ٹو آٹیکل تین سو کتر کے مطاقوں نہیں لے سکتا جب نہیں لے سکتا تو میرے بچے کی جمہو کے بچے کی ہندو اور مسلمان کر کے تھوڑی چلنی ہماری نوکری کا سوال ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی تین سو ستر آپ نے کتر آپ نے جے تک پہنچایا ہم تین سو ستر کے مانگ رہے ہیں کوئی انسک اور بید اور کانسیچوشنل رائٹ ہے اور کانسیچوشن کی بنائی ہوئی چیز ہے پرویزن ہے دیریز دے پرویزن اندہ کانسیچوشن بین دیریز اپرویزن ڈیرز نو اوٹسائیڈ ڈیمانڈ نا کوئی کسی انٹی سرکار کے جاتی ہے نا نا کنٹری کے خلاب جاتی ہے آگر کسی کو تین سو کتر ملی ہے گجرات تو گجرات ہمارا نہیں ہے کیا اگر حسام کو ملی ہے ناگر لینڈ کو ملی ہے مانیپور کو ملی ہے ہمارا راش کو ملی ہے کیا وہ ہماشر کو نہیں ہماشر کو ایک سوٹھانہ ہے وہ بھی انہوں نے خود لگائی تھی میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میں تھوڑا پرانہ آدمی ہوں تھوڑا سا جہاں گناہ رکھتا ہوں میں سارا سمجھ ہے اور انہوں نے سٹیڈ میں ایک ریزولیشن پاس کیا تھا جس میں ایک سوٹھانہ لگائی تھی کہ کوئی آرسائیڈ رہے گا پندرہ سال تک رہے گا پھر سرکار چاہ کرے گی کہ آدمی رہنے کی جوگے ہے جو نہیں ہے اسے پنگے کیے ہیں لوٹا ہے چھوڑی کی تاکوے رکھ رہا ہے نہیں رکھ رہا وہ انہوں نے ہمارچر والوں نے کیا تھا لیکن ہم یمو سٹیڈ مانگتے ہیں الگ سٹیڈ مانگتے ہیں اور کئی لوگوں سے میں نے سنا کہ کہ یہ کوئی بڑی تکلیف ہے ہم کسی کی چکی نہیں پیسنا چاہتے ہیں ہم اپنی چکی کا آرٹا خود بھی سہی ہم کسی کے کسی کے رحم و کرم پہ نہیں رہنا چاہتے ہیں ہم لوگ خود اپنے پاؤں پہ کھڑ ہونا چاہتے ہیں اور پھر تا آرٹیکل کانسیوشن آف انڈیا کے جو ہمارا کانسیوشن آف شبی جنبری آ رہی ہے تو شبی جنبری کو لوگ دندر دے ہے کانسیوشنال دے ہے کر دے نوز پھر جمہو کشمیر کو جمہو کو تین سو کتر دے دی اور ان کو الگ سٹیٹ بنا دی ہے کر دے نوز گورمنٹ میں کہتا ہوں ہم چپ چپ خموشی سے بیٹ جائیں صدی سے بات ہے تو اس سارے پراسپیرس زندگی جیئے اچھی زندگی جیئے دیکھو میری بات سنو لداخ نے میں وہی انگریجی سمجھا رہا ہوں سب کو کہ ہم جا انہوں نے لداخیوں نے کرگل جو شیعہ مسلم عبادی ہے اور جو بود عبادی ہے لے کی دو زلوں کی اس پروونس میں تو ان کی جو جھوٹی بنی انہوں نے بنائی اس کے لیے اور جب کرگل نے نہیں مانا تو کرگل کے ساتھ بود والے جو لوگ ہیں انہوں نے سب نے آپس میں تال میل کیا آپ کی نوٹس کے لیے انہوں نے کہا کہ تیرہ سٹیٹ سٹ گیا کہتا گیا تو ڈومی سیل میں پہنچا کہتا پہنچ گیا انہوں نے کہے تیرے بچے کی نوکری جا رہی ہے جا رہی ہے میرے کی بھی جا رہی ہے شیعہ کی بھی جا رہی ہے بود کی بھی جا رہی ہے اور یہ بتائیے کہ جہاں آپ کی زمین بھی جا رہی ہے سب کچھ جا رہا ہے تو ہم لوگ تو شیعہ بنا رہے میں بنا رہے تو لداخی تو جانی جانی ہے لیٹس انہوں نے کہا کہ ہم ہو جائیں ایزے لداخی اب وہ ایک لداخی بن گئے اب انہوں نے کہا دیا ہمارا سٹیٹ سائٹ اب انہوں نے باپس بھی کیا نوٹس نکلا ہوئے سٹیٹ سائٹ باپس ہو گیا تین سو کتر گورنمنٹ آف انڈیا لداخ کو دے رہی ہے بہت اچھی بات ہے اور لداخیوں نے سٹیٹ رکھا کہ ہمیں سٹیٹ چاہیے گورنمنٹ آف انڈیا کہہ رہی ہے کہ اپنی مانگ کونسی سٹیٹ کی تو آپ تین سو کتری بھی لے لو جے بھی لے لو انہوں نے کہا نو ہم سٹیٹ لیں گے تو میں نے ان سے پوچھا آپ کا چھوٹا سہریہ آپ سٹیٹ کیسے مانگ رہے ہو کہتا سکم کو نہیں ملی گیا کیا بات ہے اور ہمارا جتنی پاپولیشن جتنی عبادی ہمارے زلہ کٹھوا گی ہے اتنا اتنی عبادی ٹوٹل دھاکی ہے ان کی چار سٹے ہیں ہماری شے ہیں اور ہماری ہمارا جتنا بوٹ ہے اتنی پاپولیشن ہے تو اول کٹھے ہوگے تو دیسے لوگ کٹھے ہوگے مسلم اور بورد کٹھی ہوگے اپنی لڑائی یونیٹنے نہیں لڑ سکتے ہیں یمو بتائیں ہم لوگ بیمار تھوڑی ہیں۔ ہم آپ اپنی لڑائی نہیں لڑ سکتے ہیں ہن بھی لڑیں گے میں ہیں na کجر ہے نا بکروار ناکہدی ہے نا برامن ہے نا راہپوتا نا اوچ ہے نا نیچ جنا ہوورزیں گڑو ہم ایک ہیں یمو کو سٹیٹ دینے میں what the problem of the government تین سو کتر دینے میں کیا ہے حالات یمو کے آج نہیں جس دن سے دیش بنا سٹیٹ بنی یمو کے حالات اس دن سے ہی اچھی ہیں کبھی خراب نہیں رہے ہمارے بائیچارے میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی بائیچارہ انہوں نے خراب کیا میرے گھر میں میری ماں تھی پرانی بات کہتا ہے بھائی سمال بھائے تو ہمارے گجر برادی جاتی تھی پہاڑوں پر ٹوک ہوئے جب وہ باپس آتے تھے تو جو گجریاں تھی اس زمانے میں پرینل کپڑے ہوئے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میرے گھر ہمارے گھر آتی تھی کہہ دی جی جی کر کے گھر دی میری ماں کو جی میں داتن لیاں تھی کھوڑ دی تکنے کھوڑ لیاں تھی میں انہوں نے بڑھنا ہویا میں کہیں اندھی کتھے نے بوٹے کی حساب تھا جلو میں سمجھ آئی نہیں یہ بچارے کھڑے کتھو کتھو لے یہ کٹھا کریے انجھے لوگ پر ایک شکاعت لے اندرے سڑیاں اس زمانے نہیں ہماما اور رونگلی داتن لی سوہ موچ بائی دی اندھی ہی داتن کیا بات کرتے یار انہاں پیار ہاں سڑا انہاں پیار ہاں یہ خراب کیتا ہے اور اسی سی مجو اسی نہیں خراب ہونے نیبر آپ سارے کی جنیٹ رکھیں سڑا اپنا فرج ہے دیکھو زندگی جڑی ہے اور انسان دی زندگی ساری اور سارے انسان ہے انسانیت اب ہے جیسے سارے نے پیار کر چا Kem سڑھی کوئی identity خدم کرنے کوشش کرے گا سڑھی پہچان خدم کرنے کوشش کرے گا سڑھی دوگریت خدم کرنے کوشش کرے گا سڑھی پاہہ خدم کرنے کوشش کرے گا سڑھی زمین نٹنے کا لکھوشش کرے گا یہ نہیں چلے گا نہیں چلنے دے گئے ویل فائٹ اور میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے مادم سے کہ لوگ سمرتن کریں سہجو کریں صرف جاترہ کا نہیں اس چیز کا بھی جو چیز ہمارے لیے جاترہ تو چار دن پہلے بات ختم ہو جائے دو دن رہے گی جمعوں میں اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی لیکن جو ہماری پرابلم جو قرطیق تو پیدا ہو نہیں ہے اس کے لیے بھی مصفائٹ اور میں لوگوں سے اس کے بعد مٹنگ کروں گا آفٹر جاترہ اور ہم سٹرگل کریں گے اور اس کی مخارفت کریں گے اور ٹٹکے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جن لوگوں کی سمین کھڑی ہوں گے چھینے کی بات کریں گے جائے دو گر